اسلام علیکم ورحمد اللہ پیارے بچوں آج کا یہ جو لیکٹر ہے ہماری ڈسپنسر کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے ایک تو اس کا مقصد ہے کہ ان کو ہم کوئی گائیڈ لائنز دیں کہ وہ اپنے اگزام کی تیاری کیسے کریں دوسرا یہ کہ ان کا جو کورس کنٹینٹس کا نا یہ اکثر بچوں کو نہیں بتا کہ اس کا کیا ہے اس سے ہمیں اگاہی دینا مقصود ہے اس کو آپ دیکھیں اور پھر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مین ابجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارا جو پنجاب میڈیکل فیکلٹی کا کورس ہے اس کے کونٹینٹس کون کون سے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس اویلیبل نوٹس یا بکس ہیں اس میں کیا ایشوز ہیں تیسری اہم چیز جو ہم اس میں کبر کریں گے کہ ہم اگزام کے لیے کیسے تیاری کریں اب جو پنجاب میڈیکل فیکلٹی کا کورس ہے یہ آپ سب بچوں کے پاس ہونا چاہئے ان کی ویب سائٹ پر دیا ہوئے سلیپس فور ڈسپنسر کلاس اس کو آپ ڈاؤنوڈ کریں اس کے مطابق ابنی تیاری کریں اور جو اویلیبل نوٹس ہیں کچھ بچوں نے مطلب ان کے پاس پیڈیا فارم میں ہے کچھ ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں کچھ بکس میں ہیں اس میں وہ سارے ٹاپکس کور نہیں کی ہوئے یا کوئی ٹاپک ایسا ہے جو اتنا زیادہ کور نہیں کیا ہوا جتنا اس کو کرنا چاہیے دوسرا سپیلنگ مسٹیکس بھی کافی ہیں انگلیش کے بھی اردو کے بھی کنسپس کے بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو ایمبروف کرنے ہونے والی ہیں اور یہ جو ہے اگزام کی تیاری ہم اس کو کیسے کریں گے بچوں کو یہی بڑا امپورڈنٹ ہے اس میں دو پیپرز ہیں ایک پیپر اے ہے اس کے اندر پھر سیکشنز بنے ہوئے ہیں جو پہلا سیکشن ہے اس میں جنرل فارماکالوجی ہے اور فارمیسی ہے اس میں سارے ڈیفینیشنز آ جائیں گی ڈرگز کو نام کیسے دیتے ہیں ڈرگز اس کے سورسز کیا ہیں اس کی دوزیج کیسے میر کرتے ہیں پیپیر کیسے کرتے ہیں پھر انکمپیٹیبلٹیز مطلب مریض کو ریاکشن کیسے سکتے ہیں باقی اس میں آ جائیں گے ہمارے جنرل جو میٹرک لیول کی چیزیں ہیں جس کو ہم مطلب گرام کو ملی گرام میں کلو گرام میں کرنا یہ یونٹس میر سیسٹم جو ہے اور اس میں پرسنٹیج سلوشن کی چیزیں آ جائیں گی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ او پریسکرپشن آ جائے گا بیسک نالج جو ہے ڈرگز کا اس کا کلاسیفکیشن ہے افیشل ڈرگز کے نام ہیں پریپریشن ہے ایمپورٹنٹ جوز ہیں ڈرگ ایکٹ ہے میڈیکل ڈینٹل آرڈیننس ہے اور پرویبیشن آف میڈیکل پریکٹس آرڈیننس ہے ڈیوٹیز ڈ ریسپونس بیٹیوز ڈیسپینسر یہ ساری چیزیں ہیں جو پیپر اے میں آئیں گی اور دوسرا جو پیپر اے کا دوسرا سیکشن ہے اس میں ہمارے بارٹی کی سسٹم ہے ڈیجیسٹیو سسٹم سرکولیٹری سسٹم نروس سسٹم یہ سارے جترے بھی ہم سکلٹن سسٹم وغیرہ پڑتے ہیں اور اس سیکنڈ سیکشن میں ایک اور چیزوں کی ریکارڈ کیپنگ اس میں ڈیفرٹ قسم کے جو ریجیسٹر یوز ہوتے ہیں ہسپٹلز میں سٹاک کی مینٹیننس کے لیے چارٹنگ ٹمپریچر ہے آؤٹو ریجیسٹر ہے اب سٹیکٹ ریجیسٹر ہے پویزن ریجیسٹر ہے ایکسپینس ہے ایمیل سی ریجیسٹر ہے پوست مارٹم ریجیسٹر ہے یہ سارے چیزیں اب جو پیپر بھی ہے اس میں جو چیز ہے اس میں پہلی بات ہے ڈرگز ہیں اب ہر چیز کی ہر سسٹم پہ ایفیکٹ کرنے والی ڈرگز ہیں اس میں سب سے آٹو نومک نروس سسٹم پہ گلاکومہ انجائنا پہ ریسپریٹری سسٹم پہ انٹی بارٹکس ہیں ہرمونز ہیں بلڈ پہ ایکٹ کرنے والی ڈرگز ہیں اور اس کے علاوہ جی آئی ٹی پہ نروس سسٹم پہ اور چیز جو اس کے اندر ایمپورڈنٹ ہے وہ ہے اس کی پویزننگ اگر ہو جائے اس کو کیسے مینج گئے گئے زیر ہے ڈیزیز مینجمنٹ کچھ بیماریاں دیوئی ہیں اس کو کیسے مینج کرنا ہے اس میں ایڈز ہے ہیپٹیٹس ہے ڈائریا ہے ٹائ فائد ہے ہپنگ کاف ہے میزل ہے مانس ہے ڈفتیریا ہے اس میں سب سے جو زیادہ امپورڈنٹ ہے وہ ہے ڈائریا ٹائ فائد کالرہ اور ٹی بی ایسنا بہت ایسنا بھی ہے لیکن اس کا کم باقی چیزوں سے واسطہ بہت کم پڑتا ہے اور چیز جو پیپر بی میں آئے گی اس کا بڑا پارٹ اہم چیز ہے وہ سٹیلیزیشن کا کنسیپٹ ہے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو کیسے جرد سے اسے پاک کرنا ہے مینجمنٹ ہے مائکروبز کے بارے میں پڑھنا ہے بیکٹیریا وائرس پیراسائٹ ویکسینز ہیں اور ای پی آئی پروگرام جو ویکسینز جائے ڈرگز کو کیسے سٹور کرنا ہے پیتھولوجی لیب اس میں ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں سیمپل کون پون سے بیٹھتے ہیں بلیڈ بینگین کا پورشن ہے بلیڈ گروپ کیسے کرتے ہیں ٹرانسفیون وغیرہ کیسے ہوگی ٹوٹی کی کیسے سٹور کرنا ہے کیسے منج کرنا ہے اور بیسک مائنر سرشکل پروسیجر یہ آپ سیکھ ہے اس کے ساتھ جو اس کے کونٹینٹس ہیں یہ سیلیبس کلاس پیپر ہے اس کا سیکشن مان ہے اس کی ساری چیزیں آپ پڑھیں اس طرح اس کی باقی اس کا پورشن ہے پیپر ون کا سیکشن ٹو ہے اس میں سارے سسٹم ہیں اور ریکارڈ کیپنگ کے کونٹینٹس ہیں اس کے لابہ پیپر بی کے اندر آپ کو بتایا کہ سارے ہماری باڈی کے اوپر ایکٹ کرنے واری ڈرگ ہیں ڈیفرنٹ سسٹم کے اوپر یہ ساری خود پڑھیں ویڈیو کو پاس کر سارے آپ دیکھنی ہے اس سارے باقی ڈرگ ہیں اور یہ بھی cns پہ کرنے والی ہیں ڈوز ہیں فرس ڈیفرنی بیماری کرنی ہے پھر یہ غلطی سے بولٹ کیا ہو ہے سٹریلیزیشن ٹھیک ہے یہ ایک ٹاپک ہے سٹریلیزیشن پھر آگے سپریس پھر آجائیں آجائیں گے امرجنسی پروسیجر آجائیں گے باقی جو پیشنٹ کا ڈیٹا مینٹین کرنا ہوتا ہے ویکسین وغیرہ ہیں اس طرح سٹورج ڈرگ ہے روٹین کے سیمپل ہیں سپورٹم ہے اس کی نارمن ویلیوز بتا ہوں لیوارٹی کے تیس کی بلڈ بینکل کا پورشن ہے یہ جو تھوڑے سے آپ کو آنے چاہیے یہ اس کے پریپریشن ہیں کچھ چیزیں آپ نے پریپیر کرنی ہوتے ہیں کچھ اپلائنس ہیں چیزیں کیسے اپلائی کرنی ہے سٹیسوسکوپ ہے بی بی پریٹس ہے سٹیلائزر ہے اینیما ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے ایڈنٹیفائی کرنی ہے سپیسو انٹیرے کوٹیڈ ہے ڈیفرنٹ روٹس آمیس ڈیفرنٹ ایڈنٹیفائی کرنی ہے ڈیفرنٹ سکوپ اور فیسیکل ایڈیمینیشن آف اینجا چیزیں ایسی ایسی جو ایسی کون سا کیمکل یا کون سا آئیٹم کیسے نظر آتا ہے تھنکی سو مچ اللہ حافظ